ناظرین السلام علیکم اور وہاں فوج کا کہنا یہ ہے کہ آنگ سانگ سوک آئی نہیں ہے جو انتخابات کروائے تھے وہ رٹ تھے وہ صحیح نہیں تھے اور در حقیقت اصل انتخابات جو ہیں وہ ایک سال کے اندر کروائے جائیں گے پاکستان میں کی صورتحال ہے کہ دو دن پہلے جب پی ڈی ایم کے اور پی ایم ایل ایم کے اہم لیڈران کھڑے تھے میڈیا سے کھڑے ہوکے ایک پریس میریفنگ میں بات کر رہے تھے تو ریپورٹرز نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ایک کے بعد دوسرا جو سوال تھا وہ اسی ح والے سطح کے آپ نے تو حکومت کو گرانا تھا وزیراعظم کے بجائے اب آپ سپیکر کی بات کر رہے ہیں ذرا سنیے کیا ماحول تھا پی ڈی ایم کی طرف یہ نظر آتا ہے کہ آپ معذرت خان رویہ اختیار کر چکے ہیں آپ وزیراعظم کی حکومت کو گرانے نکلیتے ہیں اور آج سپیکر تک محدود ہو گئے ہیں تو وہ حکومت گرانے کا جنڈہ کہاں ہیں سر آپ نے دیکھا کہ جب سوالات پوچھے گئے تو مشکل سوالات کے جواب میں شاہد خاکہ نباسی صاحب نے کہا کہ کوئی اور بات کرتے ہیں کوئی اور سوال ہم سے پوچھ لیں یہ وہ صورتحال ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کے وزراء سپیشل اسسٹنس و حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ کوئی آسانی سے جانے نہیں دے رہے ہیں یکے بعد دیگئے منسٹر کے بعد منسٹر سپیشل اسسٹن کے بعد سپیشل اسسٹن یہی سوال دھورا رہا ہے کہ اکتیس جنوری کا کیا ہوا فواد چادری نے کن الفاظ میں یہ بات کہی جارہو بھی سن لیتا ہے کل اکتیس جنوری تھی اور بڑے لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں بڑے لوگوں کا خیال تھا کہ پتہ نہیں ملک میں کیا انقلاب آ جائے گا لیکن سب لوگوں کو میں تو پہلی پہ رہا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تنخواہ میں کام کریں گے اور ناظرین یہ تو فواد چادری تھے وہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں جن لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے ان میں غالباً ایک مولانا فضل الرحمن بھی ہیں جن کا تیز و تن جو بیانیا تھا گزشتہ چند ہفتوں کا وہ سب ہمارے سامنے ہیں لیکن دو دن پہلے مولانا فضل الرحمن جب پریس بریفنگ سے پشابر میں بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی لڑائی کبھی پاکستان کی اسٹیلیشمنٹ سے نہیں تھی وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ٹ ٹھیک ہوں ان کی لڑائی تو حکومت سے ہے یہ وہ چیز ہے جو نہ صرف میں آپ کو ابھی ٹیلیویجن پہ دکھا رہا ہوں بلکہ پاکستان کے تمام اخبارات خاص کر کے اردو اخبارات میں یہ ہیڈ لائن تھی سنیے مولانا کا کیا کہنا تھا ہماری جنگ حکومت کے ساتھ ہے اسٹیبلیشمنٹ سے ہماری جنگ نہیں ہے اسٹیبلیشمنٹ سے ہماری شکایت ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ میری جنگ جو ہے آرمی چیف کے ساتھ ہے یا میری جنگ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے لیکن وہ جنگ نہ لڑے ہمارے ساتھ ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ جنگ نہ لڑے یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہیں آپ ریاستی ادارہ ہیں اور ڈائریکٹ ریاست کی تحفظ کی ذمہ داری پھر آپ پر آتی ہے لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط وہ غلط بھی نہ کہیں ناظرین اس سے ملتی جلتی بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی کی جب انہوں نے کچھ ٹویٹ کی ہے آج کے دن جس میں انہوں نے کہا کہ جو سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے عمران خان انہوں نے ریزائن نہیں کیا ہم نے ان کو محلت دی تھی ڈیڈ لائن دی تھی کرتیس جنوری کیا لیکن چونکہ وزیر آزم نے ریزائن نہیں کیا وہ گھر نہیں گئے یہ عزت کا موقع انہوں نے گوا دیا ہے اس لیے چار فروری کو جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اس میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کرنا ہے آدم احتماد کی تحریک کے حوالے سے کیا کرنا ہے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی مومنٹ جو ہے وہ کولیپس ہو چکی ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام تر تحریک جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دسمبر دو ہزار چودہ میں تحریک انصاف نے اپنا دھرنا انتہائی مایوسی کی صورتحال میں ختم کیا تھا اس کے چند دنوں کے بعد ہی جناب امران خان صاحب نے جو بزیر آزم ہے اس وقت انہوں نے رحم خان صاحبہ سے شادی بھی کر لی تھی اور یوں تمام سیاست جو ہے وہ منظر عام سے ہٹ گئی تھی لیکن پھر چند ہی مہینوں میں تحریک انصاف کو اور مواقع ملے اور اس کی مومنٹ جو ہے وہ واپس آگئی ہے کیا یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا اب سینٹ کے الیکشن ہمارے سامنے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سیاستہ لگتا ہے کہ حکمران جماعت میں خاصہ خوف بھی ہے اس وقت پرائم منسٹر آج کی کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے کنزیومر پرائیس انڈیکس کو یعنی گھرانی کو مہنگائی کو بہت کم کر دیا ہے نہ صرف مہنگائی کو کم کر دیا ہے بلکہ نہ صرف کنزیومر پرائیس انڈیکس کو کم کر دیا ہے جہاں انڈے ٹیمارٹر اور سبزیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کور انفلیشن میں بہت زیادہ کمی آئی ہے ان کے ٹویٹس جو ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی قسم کی باتیں پاکستان کے ایکس فنانس منسٹر جو پلاننگ منسٹر ہیں اسد عمر صاحب انہوں نے بھی یہ دعویے کی ہیں اور یہ تمام چیزیں ایک ایسے وقت پر کہی جا رہی ہیں جب سینٹ کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کے کہہ رہی ہے کہ مہنگائی اور گزانی میں کمی کنزیومر پرائیس انڈیکس میں کمی ہے لیکن ساتھ ہی جہاں ایک ہیڈ لائن یہ چل رہی ہے وہاں اخوارات میں اگر لیفٹ پہ یہ ہیڈ رائیٹ ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ اخوارات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی فیول کی یعنی قیمت میں پانچویں دفعہ سٹریٹ اضافہ ہوا ہے اور بجلی کے نرخ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو جب بجلی کے اور پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے تو پھر سبزیوں کی قیمتیں کتنی دیر تک کم رہ سکیں گی یہ بھی ایک سوال ہے سو مہنگائی اور اکنومک پرفارمنس وہ ایشیوز ہیں جہاں حکومت آپوزیشن کی گرفت میں آ سکتی ہے یہ وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے ظاہر ہے بہت سے نتی سوالات ہیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف ہوتے ہیں جناب فاروق حبیب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں ممبر نیشنل اسیمبلی بھی ہیں سینٹرل ڈیپیٹی سیکٹری جنرل رہ چکے ہیں تحریک انصاف کے اور فورن فرنڈنگ کا کیس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکیلے ہی لڑڈ آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے فالبانی سیکیٹری ہیں میرے ساتھ ہیں مجھے جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایلن کے سینئر رہو جناب سینیٹر جاوید عباسی صاحب جو سینٹ لائن جسٹس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اس کے علاوہ ڈیفنس، فارن افیرز، انٹیویر اور سینٹ فائننس کمیٹی کے ممبرانے کئی دفعہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے پیپلز پارٹی کی سینئر حنوما جو منسٹر ہیں سندھ کی وومن ڈیویلپنٹ کی اس سے پہلے سندھ اسمبلی کی ٹیپٹی سپیکر رہ چکی ہیں ایکٹنگ گوورنر رہ چکی ہیں سندھ کی وہ مجھے اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر سکیں گی کراچی سے فاروق حبیر صاحب آپ کی حکومت یقینی طور پر یہ کامیابی کیجشن منا سکتی ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اکتیس جنبی کی تاریخ گزر گئی ہے اور وزیراعظم جو ہیں گزری ہیں اور پی ڈی ایم بہرحال اس میں کامیاب نہیں ہم سینئٹ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن سینئٹ کے الیکشن میں جو گزشتہ چند ہفتوں سے ایک خوف اور استراب پرائیم منسٹر اور آپ کی ٹیم کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی شاید پارٹی کے خود لوگ جو ایم پی ایز ہیں وہ آپ کے لیے ووٹ نہیں دیں گے اسی وجہ سے آپ بار بار ایک اخلاقی پوزیشن خیار کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو مہنگائی کا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے کنزیور پرائیس انڈکس کی کمی کی آباد کرتے ہیں لیکن کہاں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور کہاں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی سوال میں ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ کافی سارے سوالات پوچھ لیے لیکن میں کہ کر کے تمام چیزوں کے جواب آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک نہیں بات پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم نے یہ پہلی ڈیڈ لائن نہیں دی اس سے پہلے بے شمار ڈیڈ لائنز پی ڈی ایم ہمیں دے چکی ہے کبھی یاد ہوگا کہ فضل عمان صاحب کا جو آخری دھرنا تھا اس میں ہمیں مارچ دو ہزار بیس کی ڈیڈ لائن دی گئی پھر اکتوبر دو ہزار بیس کی ڈیڈ لائن دی گئی پھر اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی پھر اکتیس جنوری کی ڈیڈ لائن دی گئی یہ تمام ڈیڈ لائنز پہ ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان ڈیڈ لائنز کے بوجھ تلے دب کے پی ڈی ایم خود ڈی ایم خود ڈیڈ ہو گئی ہے آپ دیکھیں ایک دن صیفے کا اعلان کرتے ہیں دوسرے روز جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں اور اس عدم اعتماد کے اوپر پوری پی ڈی ایم عدم اعتماد کر رہی ہے یعنی کہ اس کے اوپر مریم کو یقین نہیں اس کے اوپر فضل رحمان کو یقین نہیں تو کس طریقے سے جو ہے یہ پی ڈی ایم اپنا ذاتی ایجنڈا آگے بڑھانا چاہ رہی ہے یہ تو سب کے سامنے جو ہے وہ کھل کے آگیا جو آپ نے سینٹ کے حوالے سے بات کی دیکھیں سینٹ کا میں آ رہا ہوں اس جانب آ رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں ڈاک صاحب کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں کتنی شرم کی بات ہے کہ جو ایم این ایز ایم پی ایز عوام سے لاکھوں اور ووڈ لے کے منتخب ہو کر آتے ہیں وہ جب سینٹ کے انتخابات آتے ہیں تو ہر بار ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں آپ نکالیں نا آج سے تین سال پہلے کہ ان کے بیانات نکال لیں آپ یہ چیئرمنٹ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا اس کے اندر ان کے بیانات نکال لیں یہ اس کو کیا بیانات دے رہے تھے اور مساقہ جمہوریت کی شک نمبر 23 انہوں نے خود ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم اپن انٹریسیبل بیلٹ کریں گے ہمیں کس چیز کا خوف ہے بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے بیس میمبران کو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل پارٹی سے باید نکالا تھا یہ اپنے چودہ لوگوں کو آج بھی سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے جو بنیادی چیز ہے وہ اصولی چیز ہے وہ اصولی چیز یہ ہے کہ اگر ایک طرف پی ڈی ایم کہتی ہے کہ ہم انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ انتخابات چلاتے ہیں الیکٹرال ریفارمز چاہتے ہیں اس وجہ سے ہم پی ڈی ایم کی تحریک چلا رہے ہیں دوسری جانے جب سینٹ کے اندر شفافیت کی بات آتی ہے ٹرانسپیرنس کی بنیادات بات آتی ہے چھانگا مانگا کی سیاست کی نفی کی بات آتی ہے اس وقت یہ کہتا ہے نہیں ہم ضمیر کے صدا کر رہے ہیں ہم تو منڈی لگائیں گے ہم تو ووٹ خریدیں گے اب یہ بری طرح ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں اگر یہ اس کا ساتھ دیں گے تو عوام دیکھ رہی ہے اگر اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر یہ انہی لوگوں میں شامل ہوں گے جو خرید و فروخت کے لیے تیار ہیں ہمیں کسی 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 خوف نہیں ہیں فرق صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے آرٹی کو لیٹ ہیں بہت اچھا ایکسپین کرتے ہیں اپنی پارٹی کا جو بیانیاں ہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے نا کہ آپ جو مسلسل اخلاقی پوزیشن لے رہے ہیں وہ اخلاقی پوزیشن آپ پی ایم ایل این اور پی 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 کے خلاف نہیں لے رہے ہیں آپ کو تو در حقیق خوف یہ لگتا ہے کہ اس سینٹ پر الیکشن میں اگر آپ کو صحیح ووٹ مل جاتے ہیں اپنے ایم پی ایس کے ایم ایس ایم پی ایس کے نہیں ہے میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم بیس لوگوں کو اس وقت نکال سکتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی دھڑکے کا معاملہ نہیں ہے دھڑکہ یہ ہے نا کہ سینٹ پر آپ کو وہ مجورٹی نہیں ملے گی آپ سب سے بڑی جماعت بن سکتے ہیں آپ کے بعد پی 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 ہے یہاں پر مجورٹی مینورٹی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے اصول کی یہاں پر بات ہو رہی ہے پرنسپلز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے مستقبل کی آپ چھوڑ سوڑی لیٹ کے لیے پیپلز پارٹی پی ٹی اے پی ایم ایل این کو سائٹ پر رکھ دیں نا آپ اصول کی بات کریں کیا ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے ہوتی ہے کیا لوگوں کے ضمیر خرید دے جاتے ہیں خرید دے جاتے ہیں کیا ریڈز نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں نکلتے ہیں اس چیز کو اگر روکنا ہے تو پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو کس چیز کی شرم آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کیوں خوفزد ہیں یہی تو بات ہے یہ سوال تو ضرور بنتا ہے آپ کا صحیح ہے آپ کا یہ سوال لیکن سر جاوید اباسی صاحب میں آپ کی طرف فارم گواہ سب سے پہلے کم از کم اتنی تو ہماری رہنوائی کر دیں مدد کر دیں ہمارے ویورز کو ایک بات سمجھا دیں کہ جس تحریک کا مورمنٹ کا پیڈی ام نے سپٹیمبر اکٹوبر میں آغاز کیا تھا آل پارٹی کانفرنس کے ساتھ جو آپ نے جلسے کیے جو ریلیز تھے جو عظم تھا جو احتمال تھا کہ حکومت کو ہٹائیں گے اگر ہٹائیں گے نہیں تو کچھ لے لیں گے حکومت سے اس میں آپ کو بھارال کامیابی نہیں ہو سکی جو میں نے آپ کو ٹکڑا دکھایا آخاکا نباسی صاحب کا اب آپ لوگ لا جواب ہو چکے ہیں آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہے اس چیز کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت طرح شکریہ پیزدادہ صاحب پیزدادہ صاحب یہ ایک مسلسل عمل ہے جہاں پوزیشن ہمیشہ حکومت پر تنقید بھی کرتی ہے ایسا والات بھی اٹھاتی ہے اور بعض صورتحال ایسی بھی ہوتے ہیں کہ کانسٹیٹوشن کے اندر آئین پاکستان کے اندر جو رستے بتائیں انہیں رستے ہیں ان پر چارکار حکومتوں کو بعض دفعہ گھر بھی بیجتی ہے اس مقصد کے لیے پوزیشن ضرور اگھٹھی ہوئی تھی انہیں اپنی جدر جد کی ہے وہ اپنی جدر جد کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایک مرلہ نہیں ہوتا ہے یہ اوالنگ سیچویشن ہوتی ہے بعض صورتحال میں آپ فوری آپ کو کمیابی ملتی ہے بعض صورتحال میں آپ کو اپنے کارڈ جو ہے آپ ڈیفرن طور پر کھیلتے ہیں آپ فوری طور پر جو چیز کہتے ہیں وہ کارڈ آپ پلے نہیں کرتے بس آپ سوکتے ہیں کہ ہاں ہو رائے گا ایک معاملہ ضرور ہوا ہے کہ یہ سینڈہ پاکستان کا ایک اپریشن شاید چلا گیا تھا کہ ساری جماعت سینڈہ پاکستان کے الیکشن کے خلاف ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ سینڈہ پاکستان کی جو ہے اس کے الیکشن نہیں لڑے گی ہم نے ضرور یہ بات کہی تھی کہ اس سے پہلے ہمارے پاس اپشن ہے کہ ہم ریزائن بھی کر سکتے ہیں یہ اپشن بھی ہے کہ ہم یہاں آ کر جو ہے لانگ مارچ کریں یہ اپشن بھی بعد میں زلداری صاحب کی پارٹی نے بلاغل بٹوز صاحب نے اس کو فلوٹ کیا ہے کہ ہم سارے آپشن تھے جو مختلف وقات میں استعمال کرنے تھے بارال پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جب بلاغل بٹوز زلداری صاحب نے کنمیس کر ریا ہے باقی لیڈرشپ کو کہ ہم یہ الیکشن کے لیے جانا چاہیے یہ اپور ہاؤس ہے اس کے الیکشن کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس الیکشن چھوڑنے سے نقصان ہوگا اور شاید اگر ہم ریزائن کر بھی دے تو اسے ہم اپنا وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں تو ہمیں پھر پالیسی اپنی ذرا بدلنی پڑی اور ہم سینیٹر کے الیکشن کے لیے سب نے ہاں بار لیا ہے کہ وہ مسلسل جہدہ جہتا ہے وہ جہدہ جہدہ کیوں ہے جس کی طرف آپ نے پہلے نشان دیکھی ہے یہ کوئی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ہمیں ایسا نہیں کر رہے تھے ہم یہ کیوں کر رہے تھے کہ اس وقت ملک میں بترین مہنگائی ہے بے روزگاری ہے قیمتیں بہت روز کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں لوگوں کو نوکلی نہیں مل رہی ہے لائن آٹر کس بڑے سیریس سیچویشن ہے بڑے سیریس گورننس سیچو ہیں ہم نے پہلے پوری کوشش کی بیرزادہ صاحب کی ایشو ہاؤس کے اندر ڈسکس کریں ہمیشہ ساری دنیا کی طرف ایسی آنسی صاحب کیمتوں پہ ہم آ جاتے ہیں کیمتوں پہ ہم آ جاتے ہیں ہم کیمتوں پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وزیراعظم سلسل دعویٰ کر رہے ہیں حسد عمر و وزیراعظم دونوں دعویٰ کر رہے ہیں میں تو وہ سوال جو تھا کہ ایک چیز سے آگے نکل جائیں کہ وہ جو تحریک کا آغاز ہوا تھا اس پہ آپ لوگ اب مان گئے ہیں کہ وہ برحل کامیاب نہیں ہو سکی جو وزیراعظم کو نکالنا تھا جو ان کو دفتر سے نکالنا تھا اکترس جنوری تک اس میں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکے نا وہ تو آپ کم از کم ہمیں بتا سکیں کہ وہ نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے میں پھر اپنے اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کریں گے نہ کرنا چاہیے اور نہ ہی جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے بالکل وہ طریقہ نہیں کریں گے جو فرق عبیب صاحب نے مارے ساتھ آ کر کیا تھا کہ یہاں لوگ بٹھا دیئے تھے کہا تھا پرائیم نیسٹر ہاؤس میں حملہ کر لیں گے پرائیم نیسٹر ہاؤس ساتھ استعمال ہوں گے ابھی چار تاریخ کو چونکہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے آپ چار تاریخ کے انتظار کریں اس میں یقیناً کو بڑا اعلان ہوگا اور اس کے نتیجے میں پھر چیزیں آگے جائیں گی ٹھیک ہے ڈاکٹر تارک صاحب کے گھر میں وہ ہوگا اسے کہتے ہیں جلاس پی ڈی ایم کا چار تاریخ کو شہلہ رضا صاحبہ میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رانوما ہے ڈپیٹی سپیکر رہ چکی ہیں سیند اسمبلی کی ایکٹرنگ گورنر رہ چکی ہیں سیند کی مہترمہ شیلہ رضا صاحبہ آباسی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ ظاہرے ڈیفرنٹ آپشنز ہوتی ہیں لیکن بہرحال اکتیس جنوری کی تاریخ دی گئی تھی تمام لیڈران نے کہا تھا اب کہہ بھی دیا ہے بلاول بھٹو نے کہ وزیراعظم قوم نے ڈیڈ لائن دی تھی وزیراعظم گھر نہیں گئے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اکتیس ہی بہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی آخری ایک جدو جہد جہے اس کو نہیں کہا کہ ہم صرف یہ جلسے کر رہے ہیں ہم نے کہا جلسے کریں گے بڑے لیول کے پھر اس کے بعد مختلف اور جلسے اگر لوگ کریں گے پھر علامتی ہڑتال کریں گے علامتی دیڈ لائن تو دی تھی نا شہلہ جی دیڈ لائن تو دی دی تھی آپ نے دیڈ لائن تو دے رہے تھے بار بار ہم نے دیڈ لائن دی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ آپ گھر چلے جائیں تو ہم نے گئے انہوں نے پیٹ کو ہاتھ دیا عوام پہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں گری جینوری میں ہی تین دفعہ پیٹرول کی پرائسز بڑھا کے وہ نظروں سے اتنا گر گئے کہ اب ان کی حکومت گرے یا نہ گرے عوام تو پس گئے ہماری ایک جدو جہد ہے جس کے مختلف برحالے اور جب کوئی جدو جہد کرتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے کبھی جد جہد کی نہیں ایک دھرنا لائے جس سے لاکہ عمران خان سونے چلے کر اچھا مزدعالہ ہو کے چیزے لے آئے پھر آپ جیسے بہت سارے کچھ ہمارے آہ کامران آہ شاہد کامران جیسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم بڑے مجبور تھے کہ عوام نہیں تھے لیکن ہم مقالی دھرنا میں عمران صاحب کی تقریریں دکھاتے تھے کچھ تجبول جاتے تو ہم نے دیکھا کہ آخر میں تو عمران صاحب کو مولانا کے کنٹینر میں بھی جانا پڑا تو ہم جہیں ایک جدو جہد کر رہے ہیں ہمارے صاحب مختلف پارٹیز ہیں ہم نے اس کے مرحلے دیئے تھے جب جدو جہد کی جاتی ہے تو ہر مرحلے میں خون جو ہے وہ گرمایا جاتا ہے جیسے عمران اپنے آنے کی جدو جہد کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے جب کوئی وزیر آزم بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائے تو سمجھو وہ ڈاکو ہے چور ہے جب وہ یہ کہتے تھے کہ نا جب وہ جدو جہد کر رہے تھے تو وہ کہتے تھے میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا آپ سب سے بڑے قرضو ہو گئے تو اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں گیس ملے گی بجلی ملے گی سب وہ جو باتیں کرتے تھے نا ساری زوٹی تو وہ آپ نے دیکھ لی تو اب جدو جہد تو آپ کی چل رہی ہے لیکن چار تاریخ کی چار فروری کی جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے اہم اسلام آباد میں وہ جو چار تاریخی میٹنگ ہے اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوں کے ہم توقع کرتے ہیں کہ کس قسم کے فیصلے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں چار تاریخی میٹنگ میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کریں گے ہم اس جدو جہد میں خدم رکھ چکے ہیں جیسے ناکام کہیں کچھ کہیں لیکن پی ڈی ایس سال کی جدو جہد کی پیداوار کرائے کے ترجمان اور کرائے کے مشیر ایکول ٹو وزیر ان کا کام جو ہے وہ حکومتی پرفارمنس نہیں ہے پی ڈی ای میں ٹھیک ہے تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں تو ہم مرے میں بھی سوال آت گئے ہیں تو ہم جہاں وہ اس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور نو تاریخ کو جہاں وہ جلسہ پانچ پروری کو تو جلسہ مزفر آباد میں ہے لیکن نو کو ہیدر آباد میں ہے کیونکہ عوام کی طرف سے بہت ڈیمانڈ تھی کہ جلسوں کے سلسلے کو اور بڑھایا جائے اب ہم عوام کی بات پر چلیں گے کیونکہ ہم عوام کے انگوٹوں کے نشان کی تلاش میں نکلیں ہم امپائر کی انگلی کا راستہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو جدو جہد کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی یہ میں نے میں ایک ادنا سی سیاست جو ہے وہ جاری رہے گی میں میں سیاست کی ادنا سی سٹوڈنٹ ہوں جدو جہد کبھی بھی کوئی ناکام نہیں ہوتی وہ ڈینٹ ضرور ڈالتی ہے مجھے ایک بریک لینے دیجئے مجھے ایک بریک لینے دیجئے مہترمہ شیلہ رضا صاحبہ کا یہ کہنا ہے وہ میں یاد دلارہی ہیں کہ ہمارا وہ ہاتھی سوہ لاکھ کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اکتیس جنوری کی تاریخ گزر گئی لیکن پی ڈی ایم کا ہاتھی جو ہے وہ اب سوہ لاکھ کا ہے پی ڈی ایم ابھی بھی سوہ لاکھ کی ہے لاکھ کی نہیں بلکہ سوہ لاکھ کی ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پانچ فروری کا جلسہ مزفر آباد میں ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے بعد نو فروری کو ہیدرباد میں جلسہ ہوگا یہ جدو جہد ہے یہ جدو جہد جو جاری رہے گی یہ جدو جہد آگے کیا ایچیو کر پائے گی اس پہ بزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین اس پروگرام کے افتدائیے میں میں نے کہا تھا کہ تیس جنوری کی تاریخ گزر گئی اور پی ڈی ایم اپنے پہلے راؤنڈ میں کامیاب نہیں رہی اپنی جدو جہد میں حکومت کے خلاف عمران خان کی وزیراعظم عمران خان کے خلاف لیکن غالباً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک دم توڑ دے گی کیونکہ اس کی واضح ایکزامپل ہمارے سامنے ہے کہ دسمبر دوہزار چودہ کو تحریک انصاف نے خاصی مایوسی میں اپنے دھر میں چار ماہ کے دھرنے کا اختتام کیا تھا اسلامباد میں لیکن چند ہی ماہ میں تحریک انصاف ایک بر پھر واپس آ گئی تھی اور پاکستان کی اپوزیشن کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت کی جو ایکنومک پفارمنس ہے جو معاشی مشکلات ہیں جو مہنگائی ہے وہ سب حکوم اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑی آپورچنیٹی ہو سکتی ہے آج ہی کے دن میں وزیراعظم پاکستان نے یہ دعویٰ کیا کہ کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی مہنگائی اور گرانی جو ہے وہ کم آ گئی ہے ملک بھر میں خیبر پختونخواہ میں دارو خلافہ اسلامباد میں اور ہنجاب میں سبزیوں کی انڈوں کی آلو ٹرماتر کی قیمتوں میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اسی قسم کے ملتے جلتے دعوے جو ہیں بہت ہی عظم سے ان کا مظاہرہ عصد عمر صاحب نے کیا جو اس سے پہلے پاکستان کے فنانس منسٹر رہ چکے ہیں اس وقت پاکستان کے پلاننگ منسٹر ہیں ان کی ٹویٹس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں چلتا ہوں جعوید عباسی صاحب کی طرف جعوید عباسی صاحب جیسے کہ میں نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ آپوزیشن کے لیے انفلیشن مہنگائی اکنومک پرفیمنس بہت بڑے ایشیوز ہیں جن کے ذریعے آپ حکومت پر حملے کر سکتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی اکنومک پرفیمنس کو بھی امپروو کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم دعویٰ کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے گھرانی کے حوالے سے یہ حقیقت ہے کہ پشاور سے لے کے پنجاب کے آخری بورڈر تک صرف سندھ میں ہمیں زیادہ مہنگائی اس وقت نظر آ رہی ہے ورنہ اشیاء خردنوش جو ہیں ان کی قیمتوں میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں پر زیادہ صاحب سب سے امپارٹنٹ جو اس وقت تھرٹ ہے اس حکومت کے لیے اور جب سے سب سے زیادہ بڑا ایشیو ہے جس کو یہ ایڈریس نہیں کر رہی ہوا ہے اس ملکی ایک آنمی جو بڑی تیزی سے گھر رہی ہے آپ پرائشز دیکھ لیں آپ ڈالر دیکھ لیں کہ ان کی ان حکومت آئی ہے انہیں سب سے پہلے ڈالر کو کہاں لے کے گئے ہیں یہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان کا خیال تھا کہ باعث سے دنیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہمارے پاس آئے گی جب ہماری حکومت آئے گی تو آپ دیکھ لیں کہ وہ انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے آپ دیکھ لیں کہ جو بجلی اور گیس اور پٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر مہینے میں کس طرح بڑھ رہے ہیں کہ آج کامان مہین کے لیے یہ پھر لدہ کرنا نہ صرف ممکنا ہے مشکل ہو گیا ہے اس طرح آپ چینی کی پرائیسز دیکھ لیں آٹے کی پرائیسز دیکھ لیں آپ دوائیوں کی پرائیسز دیکھ لیں اور بہت بڑے گھبلے بھی درمیان میں ہوئے ہیں خود انہیں نے ٹیٹرمنٹ کیا ہے آپ چینی کا کرائیسز ہوئے اس میں کس لوگوں نے پیسہ کمائے کمیشن بنایا گیا ہے اس کے بھی تک رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے دمائیاں میں خود پرائیم نیسٹر صاحب نے نہ صرف اپنا منیسٹر اٹھایا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہر بہن پر ایک کرپشن ہوئی ہے اس کا میں حساب لوں گا پھر آپ دیکھنے کے آٹے کے معاملات میں کس طرح اس ملک کے ساتھ زیابتی ہوئی ہے کس طرح لوگوں نے ڈاپے ڈالے ہیں سینیٹر صاحب اس ہفتے کی سینیٹر صاحب پشتے چند دنوں میں تو کنزیومر پرائس اینڈیکس میں اور سبزیوں کی قیمتوں میں اور آلو ٹرماتر اور انڈے کی قیمتوں میں چکن کی قیمتوں میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کا لاؤں کی لازم بھی کر رہے ہیں اگر آپ مجھے لاؤں کر رہے ہیں میڈیا بھی بتا رہا ہے یہ قیمتیں جہاں اگر کوئی بیس روپے سے اسی روپے لے گئے تھے اور بیس روپے سے سو روپے لے گئے ہیں اور اگر پانچ روپے یا چھے روپے کی کوئی کمی ہوئی تو وہ کوئی کمی ہے یہ آپ عام آدمی سے جا کے پوچھیں آپ ان مارکیز میں بلا کے نکلیں آپ انویسٹر سے جا کے پوچھیں اس ملک کی آپ اس ملک کے انڈسکلس سے پوچھیں آپ بزنس مہت سے آپ پوچھیں جو ان کے اپنے بزنس مہت سے کہ مارکیز کی کیا حالت اور کتنی بڑی مینگائی ہے عام آدمی زنگی اپنے جو ہے دو وقت کے لیے اس کی روٹی کھانا اس کو عزت کے ساتھ اس کے لیے نممکن ہو گیا ہے صرف تھوڑی آم آئی ایم آئی ایم ایف کا جو پیسہ آیا تھا اسے انہوں نے تھوڑا سا حکومتی طور پر گزارہ کرنے کی کوشش کی ہے حمران خان صاحب مسلسل کہا کرتے تھے کہ جب میں آنگا تو سب سے پہلے غربت کا خاتم کرتے تھے فارغ خبیب صاحب کو ذرا جواب دینے دیجئے ایک اگر فارغ خبیب صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آپ سے صرف جتنی آپ روز پرائم منسٹر صاحب اپنے ترجمانوں کو بلا کر میٹنگ کرتے ہیں جو آپ میڈیا کے لوگوں سے میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو یہ تاس دیتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو آپ نے کس طرح لینا ہے کس طرح ان کو بوتان لگانے ہیں کس طرح ان کی پگڑیوں اچھالنے ہیں اس سے آدھا ٹائم بھی اگر یہ اس ملک کی اکانومی کے اوپر دیں ایک اپنی اکانومی کہ جو اپنی ٹیم ہوں سے ملیں اس کے ساتھ بیٹھیں تو ممکن ہے بیتری آسکے لیکن جو آن انڈیکس بتا رہی ہے جو علاق بتا رہے ہیں یہ بہت خوفنا کے پیرزادہ صاحب فارغ خبیب صاحب دیکھیں بات یہ ہے ڈاک صاحب ان کو کیا اکانومی کا پتہ ہوگا ان کا اکانومی کا تو جو ساگڈار ہیں ان کی اکانومی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی دور حکومت کے دوران شاید خاکان عباسی کہ جہاد سے ملک سے فرار ہو گئے تھے یہ آج ہمیں اکانومی کی باتیں کرتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں فگرز ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں جھٹلا کے دکھائیں کہ جو اس ملک کی اکسپورٹس ہی وہ ڈیکلائن میں گئی ان کے دور حکومت میں بنگلہ دیش کی اکسپورٹس دو ہزار تیرہ میں بائیس عرب تھی وہ دو ہزار اٹھارہ میں چالیس عرب پہ چلے گی یہ دو ہزار اٹھارہ میں بائیس عرب کی اکسپورٹس کو پاکستان کی بیس عرب پہ لے آئے اکسپورٹس ان کی گروت نیگٹیو تھی ایگری کلچر گروت ان کی نیگٹیو تھی آج جو صرف ایک ماہ کے اندر سننے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں آج سننے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں آج ایک ماہ میں اگر آپ دیکھیں ایک ماہ میں چودہ فیصد جو ہے وہ اکسپورٹس میں ضافہ ہوا مسلسل پانچ مہینے ہو گئے ہیں کہ جو پچھلے سار سال کا ریکارڈ ہے کہ مسلسل دو ارب ڈالر سے جو ہے وہ پاکستان کی اکسپورٹس آگے بڑھ رہی ہیں ریمٹنسز پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لارڈ سکیل منفیکچنگ جو انڈسٹریالائزیشن ہے ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے سٹاک ایکسچینج سولہ سالہ ٹریڈنگ کا حجم کا ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے انہوں نے جو ٹریڈنگ کے اندر تیرہ سالہ انہوں نے جو کیش کے اندر جو ان کی ٹریڈنگ کے اندر اس کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا پکڑ گئی یہ کیا باتیں کرتے ہیں پریسیز کی باتیں کرتے ہیں پریسیز میرے سامنے پڑی ہیں میں آپ کے سامنے ہاؤس اول کی یہ کہتے ہیں تھوڑی سی قیمت ہوئی پیاس چالیس روپے کلو سے بیس روپے کلو آگیا چھالیس فیصد کمی ٹماٹر چالیس روپے سے بارہ روپے کلو آگیا ساٹھ فیصد کمی آلو جو ہے وہ تئیس روپے سے انیس روپے کلو پہ آگیا ادرک تین سو چالیس سے دو سو دس روپے کلو پہ آگیا سینتیس فیصد کمی ہے جو سبز مرچے ہیں ایک سو ساٹھ سے ایک سو بیس فیصد پہ آگئی پچیس فیصد کمی ہے گاجر کا جو ریٹ پچیس روپے کلو سے اٹھارہ روپے کلو پہ آگیا گارلک ایک سو پچاس سے ایک سو تیس پہ آ گیا مٹر پنتالیس سے پیس پیس پہ آ گیا یہ تمام چیزیں اشیاء خود و نوش ہیں جو دیکھیں بات یہ ہے حکومت نے سپلائز کو بہتر کیا جو رسد تھی جو ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا کووڈ کے دوران آپ کو پتایا کہ حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں تھے اس دوران بہت ساری چیزوں کی ہمیں شارٹیجز کا بھی سامنا تھا حکومت نے وزیراعظم صاحب نے اس کے اوپر کابو پایا اب دیکھیں آپ جو پیٹرولیم کی یہ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی مسلسل قیمتیں ڈاکس صاحب آگست سے لے کر اب تک رائز کے اوپر ہے آج اٹھاون ڈالر پر بیرل کے اوپر تیل بک رہا ہے حکومت نے آٹھ روپے ٹیکسز کم کی ہیں پیٹرول پہ اگرہ نے بارہ روپے کی تجویز دی تھی ہم نے دو روپے کا بوئی ڈالا ہے میں بڑا ہے آپ کو ایکسپلین کرنا جاتا ہوں جو بجلی کی بات کرتے ہیں یہی پہ ایک سوال آپ کا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکسز میں کمی ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ دکاندار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے ہوا ہے کہ جو فریش ٹروپ ہے وہ مارکٹ میں آگئی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اخباروں میں جہاں ایک طرف ہیڈ لائن لگی ہے اور وہ صحیح ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس میں کمی آئی ہے انڈو انڈے آلو ٹوماٹر سبزگیوں میں کمی آئی ہے اس کے ساتھ ہی جب پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور بجلی کے نرخ میں بھی اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی یہ چیزیں دوبارہ اوپر چلی جائیں گی میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھنے لگا ہوں دیکھیں ہمیں قوم سے سچ بولنا چاہیے آپ سچ بولیں ہم سچ بتائیں لوگوں کو کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کا عالمی منڈی سے تعلق ہے اس کا ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں یہ بتائیں اپنے پانچ سالہ دور میں انہوں نے کتنے کنویں تیل کے نکالے ایک منٹ ایک منٹ سب ایک ایک سوال اور لے لیں کتنے کنویں نکالے ان کا دھیان کس طرف تھا کہ ایک شگر مل تھی اومنی گروپ کی گیارہ بنا دی ان کا دھیان تھا جالی اکاؤنٹس کی طرف ان کا دھیان تھا منی لانڈنگ کی طرف ان کا دھیان تھا پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے کے اوپر ان کا دھیان تھا چودہ عرب روپے کی گندم چوہے کھا گئے اور خدا کا خوف کرو یار چودہ عرب روپے کی گندم چوہے کھا گئے دلیر بنو کو ہم کھا گئے رضا صاحبہ آیان علی لوٹ کے لے گئی ہے کون لے گئے ہے کیا کوئی بات تو جواز تو پیش کرے گا شہیلہ رضا صاحبہ آپ کا دھیان کس طرف تھا میں یہ پر کہنا چاہتی ہوں پہلے اسے ہی کہ آنورابل کوٹس نے آیان علی کو بھیجا ہے آپ ان سے پوچھیں کیوں جانے دیا آپ کی نظروں میں وہ چوڑ تھی ٹھیک ہے سیکنڈ یہ کہ یہ بالکل ایسا تفسرہ انہوں نے کیا ہے کہ راوی چین چین لکھ رہا ہے جیسے کہ یہ تفسرہ کیا جا رہا ہے پیٹرول کے قیمتیں جو بڑی ہیں اس پہ یہ تفسرہ بھی کچھ من پسند لوگ کر رہے ہیں غزب قسم کا عجب قسم کا کہ پیٹرول کے قیمتیں اتنی بار بار بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ کم کریں اور پیسہ بچے جو تو اس سے ہم جو ہے وہ اتارے ایسے بھی ہیں کچھ لوگ عجب طرح کی باتیں کرتے ہیں غزب طرح کے تفسرے کرتے ہیں تو یہ اس طرح کی بات ہے آپ اس بات کو ہمارے پرویگرام میں نہیں کریں آپ صرف مائل اٹھا کے بھیجتے اور عوام سے پوچھتے کہ جی کسی چیز میں کمی آئی ہے تو پھر وہ ان کو جواب ملتا کہ جو ان کی قیمتیں ہیں اس سے تو یوٹیلیٹی سٹور پر بھی نہیں مل رہا ہے ان کی چیزیں تو پرسوں کے اخبار میں تھا کہ زیرو پوائنٹ فائیف ٹو پرسنٹ لیکن مہگائی بڑی ہے لیکن شہلہ رزا صاحبہ میڈیا ریپورٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جہاں انڈے آلو ٹرماتر کی کمی میں پشاور سے لے کے پنجاب تک کمی ہوئی ہے وہاں کراچی میں اور سندھ میں اشائے خردوں مہنگی ہیں اور ان کی سپلائی نہیں ہے سوبہ سندھ کے اندر وہاں پہ انڈے آلو ٹرماتر مہنگے ہیں پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختون خواہ سے اور سینٹر سے یہ تو چل رہا ہے میڈیا کے ایپورٹ سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں پہلے تو پہلے تو ان کو یہ بتا دوں کہ یہ پرسوں کا یا شاید کل کا خبار ہے زیرو پوائنٹ فائیف ٹو پرسنٹ مہنگائی بڑی ہے اور اٹھارہ اشیاء کی قیمتیں بڑی ہیں اور یہ بھی میں آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ یہ اپنے ہاں کی پرائیسز دیتے ہیں آہ لوور مارکیٹ کی اور جب یہ سندھ کی پرائیس ڈسکس کرتے ہیں تو یہ پھر بڑی مارکیٹ کی پرائیس اٹھاتے ہیں جیسے جو بڑے آغاز سپر اسٹور ہیں یا اس کے یہ ایک بات ہمیشہ سے ہے اور دوسری میں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اصد اومد صاحب کدھر ہے جو بتایا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت یہ ہونے چاہیے الپی جی کی یہ ہونے چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا پرائیسر آپ کتنا کم آ رہے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ جو لیویز ہیں اس کی آخری حد تیس ہے آپ نے پچھلی دفعہ جو قیمت بڑھائی تھی اس میں تیس کر دی تھی دو ہزار اکیس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ عوام کی بہتری ترسال ہوگا میں لینا چاہتا ہوں میں ایک بریک لینوں میں چھو بیسی ایک بریک لینوں آپ میری باری میں ہمیشہ بریک لیتے اور ان کے رٹے رٹائے سبق سناتے جو ان کا هر آدمی ہر جگہ کہتا ہوں اچھا نہیں دیتا میں تو میرا کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا اچھا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور الزام سنا دیتا ہوں میں آپ کو ایک اور الزام سنا دیتا ہوں کہ آج یہ ا lenوں کہ اس کا جواب دے دینا شیلہ آپ اس کا جواب دے دینا اصد عمر صاحب نے آپ کی حکومت پہ کیا الزام لگایا وہ کہتے ہیں ہم تو حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں سندھ کے عوام کے لیکن جب ہم انٹوین کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں سندھ کے عوام کی آپ کی حکومت پی 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 کی حکومت جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم کا نعرہ مار دیتی ہے ذرا سن لیں وہ کیا کہتے ہیں ذرا سا بھی اگر ہم سندھ کے عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے نعرہ یہ بلند ہوتا ہے اٹھارویں ترمیم کا سندھ کے با اختیار ہونے کا پچھلے سال کرونا کی بیماری آئی بلاول تو کہتے تھے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لیکن عمران خان کو احساس تھا کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے دو سو ارب روپے پاکستان کے عوام میں تقسیم کیے گئے مراد علی شاہ کہتے تھے کہ یہ مجرمانہ کام ہو رہا ہے شاید ان کی نظر میں غریب کی مدد کرنا مجرمانہ کام ہوتا ہے پریس کانفرنس کر دی ویکسین آ رہی ہے سندھ جو ہے وہ ویکسین لے کے سب سے پہلے کرے گا ویکسین ایک نہیں ہے سندھ حکومت کے پاس تمام ویکسین بفاق ان کو دے رہا ہے اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے شرم آنی چاہیے جی شیلال رضا صاحبہ ایک دھلی کی ویکسین آپ کے پاس نہیں ہے پہلے تو میں اسد عمر صاحب کو یہ بتا دوں اسد عمر صاحب کو یہ بتا دوں کہ یہ انٹرناشنل پینڈیمک ہے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ ہم صوبے کے طور پر بھی خود خریش سکتے ہیں انہوں نے منع کر دیا تھا کام انہی کا ہے جیسے بھارت سے پہلے بھی حکومتیں پاگل خطے کے کٹنے کی ویکسین لیتی تھی انہوں نے نہیں لیے سندھ کوئی اعزاز حاصل ہے وائد صوبہ خود بناتا ہے ٹھیک ہے اب میں آ جاتی ہوں ان کے پہلے دوسرے سوالوں کے طرف کے فور ایس ٹو ففٹی ففٹی پرسنٹ وفاق اور صوبے کا منصوبہ تھا انہوں نے آتے ہی اس کو بند کر دیا انہوں نے پیسے نہیں لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں سندھ کے لوگوں کی جب کرنا چاہتے ہیں ایک سو ایک سٹھ ارب روپے اعلان تھے اعلان رہ گئے کچھ منصوبے وفاق کے چل رہے تھے انہوں نے وہ بند کر کے اپنے لوگوں کو پندرہ پندرہ کڑوڑ روپے دے کے اب تک چوالیس کڑوڑ دے سکے نتیجہ زیرو جو ہمارے آٹھ سو تین ارب کے منصوبے تھے جس میں کلیک تھا سب کچھ ہے جو دو سال سے ہمارے ای ڈی پی میں شامل ہیں بجٹ میں آکے اپنے منصوبے بنانے کی کوشش کی اور جو تین سو ارب روپے ہم آل بریڈی جو ہے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے کے سی آر کے اس میں بھی یہ گسکے آگئے اور صرف ایک یہ انہوں نے بنانا ہے پپری تک اندر جو سب کچھ چل رہی ہے اس میں انہوں نے جھوٹ سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم نے کیسی آج جو ہے وہ کراچے ریلوے سٹارٹ کر دی وہ پتہ چل جائے گا ان کو تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کچھ کیا کب ہے آپ نے تو اب اٹھارویں تنمیم کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ سینسٹس پہ بات کرنا اور ایڈمسٹریٹیو آرڈر لانا آپ نے اٹھارویں تنمیم کی خلاف پرزی کیے وہ سی سی آئی کا میٹر تھا جب ہم ان کو یہ بات بتاتے تو انہیں گرا لگ جاتا ہے بجٹ خبیب کا جواب ختم ہونے والا ہے وقت ایک منٹ وفاق کو جواب کو موقع دیجئے ایک منٹ ایک منٹ بجٹ میں انہوں نے دو سو انتیس عرب روپے کم دیا اور پہلے کوارٹر میں پیسے کا روپے کم دیا یہ مدد کرے گی یہ مدد کرے گی یہ ان کا موہ ہے مدد کا یہ ان کا موہ ہے مدد کا جی فارق حبیب صاحب دیکھیں بات یہ دیکھیں بات بڑی سادہ سی بات ہے کہ ان کے پاس سندھ کے اندر انہوں نے کیا کیا آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کہہ رہے پرائیس انگر چیز کنٹرول کہ ایک existing maison مجھے آب بتائیں کہ ہمارے ہمارے میں بتاتا ہوں سنے سونے سننے سر صبح سنclamation میں سفر چل میں آپ گرر میں تو لیکے میں تو آئینہ جھتا رہا ہوں آپ کو برا لگ رہایا میں کیا کروں آپ سچی باتیں Boy جلے آپ کو لوگ بتاتے lgk 3 ا Luk سنلی رہو اس م punya ملکہ تکیم بات کر رہ BA نمیع تک میرے اب ہم کی بات carto Aih بات کر رہا ہوں میں انہیں کی باتیں کس عوام کو خالی تھی اس عربとب روپس ہیں ہم نے کرونا سپورٹ کے دوران سندھ کے لوگوں کو دیا صرف سندھ کے لوگوں کو آپ نے سوائے لوٹ مار کے کیا کیا ہے وہ ایک عدالت نے رماکسی نے ڈائن کی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے لارکانہ کے جب اربو روپے کی فنڈز کا معاملہ آیا تھا آپ ایسی باتیں نہ کریں جا کے تھر کی حالت دیکھیں ماں پر بچوں کی حالت دیکھیں نہ ان کے پاس ٹنٹنگ گروت ہے ماں پر نہ پانی پینے کو صاف ہے سندھ کے در آپ نے کیا کیا پچھلے بارہ سال میں کیا کہ آپ نے دیکھیں ڈاک صاحب مجھے مجھے درا بول لینے مجھے صرف بول لینے دیکھیں ڈاک صاحب صرف میں سادہ سی بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی حکومتوں کے جو توجہ رہی ہے وہ صرف توجہ رہی ہے قفضہ مافیاز کی سرپرستی کرنا چاہے وہ لاہورتہ کھوکڑ گروپ ہو چاہے وہ کراچی کے گروپز ہو جہاں دیکھیں گے آپ کو ان کے قفضہ مافیاز نظر آئیں گے جو ان کے ایٹی ایمز ہیں جن کو یہ پرموٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی کلچر پرموٹ ہی نہیں کیا اس ملک کے اندر کرپسن کی پارٹلرشپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قائم کی ہے نون لیگ کا ایک جواب پہ لے جس سے عوام جس سے عوام بری طرح مداثر ہوئی ہے سرد جعوید عباسی صاحب آپ کے چیز سیکن ایک ختم ہوئے لگا ہے دلکل یہ لکھ ورڈ ابھی بھی بولیں جعوید عباسی کی باری نہیں آئی چلیں آپ سینٹر صاحب کے بھی تیس سیکنڈ کھا لیں یہ سبر ہے پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم ایک دوسرے کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہے جی سینٹر صاحب ہم تو سن دیں کہ آپ مربانی کر کے ہمیں چور کہیں ڈاکو کہیں ہمیں جو عباسی مرزیہ بطان لگائیں اس سے آپ کے مسائل آل نہیں ہوں گے فرق صاحب آپ کے لوگ آج پوچھ رہے ہیں کہ جو وعدے آپ نے قوم سے کہا ہے کہ ہم گھر بنا کے دیں گے ہم میکانومی چھیک کریں گے ہم اس ملک سے غربت ختم کریں گے اس ملک میں انیویسٹومیٹ آئے گی اس ملک میں ہم ڈیم بنائیں گے ہمارا ایک منصوبہ آپ کے سارے منصوبوں پر بھاری ہے جو یونیورسل ہیلتھ کارڈ ہے جو خیبر مختلفہ میں پجاب میں ہم نے دے دی ہے دس لاغ روپے کی انشورنس آپ نہیں دے سکے ہیلتھ کیئر دے دی ہم نے لوگوں کو وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا اکتیس جنگری جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا آکے گزر گئی عمران خان کی حکومت ادھری کھڑی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی تحریک دم توڑ دے گی بکوز معیشت کی مینجمنٹ جب تک تحریک انصاف کی حکومت نہیں کر سکے گی یہ بجری کے اور پیٹرول کے بھڑتے نرخ جو ہیں وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑی اپورچنٹی ہیں آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ